اسلام علیکم دوستو کل آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ نوٹفکیشن شیئر کیا تھا جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر جتنی گورنمنٹ ہیں وہ گورنمنٹ جابز ہیں وہ بین ہو گئی ہیں اور اس پر میں آپ لوگ بہت کنفیشن کا شکار ہو گئے ہیں کہ کون کون سی جابز بین ہوئی ہیں جیسے کہ ایس ایف کی چارل رہی ہے ریکروٹمنٹ اس کے ساتھ ایف اے کی آگیا نہیں ہے تو اس طرح سے جتنے بھی نیوی یا ایئر فورس کی جابز ہیں کیا ساری کی ساری پنجاب کے اندر بین کر د کی گئی ہیں تو ان باتوں کہ میں آپ کو کلئر نوٹفکیشن سمجھا دوں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس کی طرف سے جو جو زنانوز کی گئی ہیں وہ بین ہوئی ہیں ایف ای 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 فیڈرل ادارے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں تو جو کینڈیٹس ای 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 لیے اپلئی کر رہے ہیں یا ان کے فیزیکل سٹارٹ ہیں تو ان کو پریشان ہونے کی عذرت نہیں ہے یہ ریکروٹمنٹ جاری رہے گی اس طرح سے جو ایف ای کی جابز انونس ہونی ہے دو اگست کو انشاءاللہ وہ بھی انونس ہوں گی اور تمام کینیڈیٹس جہاں وہ پورے پاکستان سے ان پر اپلائی کر پائیں گے گورنمنٹ آف پنجاب والے جو ہوں گے وہ جابز ختم ہو گئی ہیں بات یہ ہے کہ جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ دے دی ہیں یا پھر جن کی ریکروٹمنٹ گورنمنٹ جابز کے چل رہی تھی ان کا کیا ہوگا اگر آپ کی ریکروٹمنٹ چل رہی تھی پی پی ایسی کے تھو تو وہ تو نہیں کینسل ہوئی وہ آپ کی ریکروٹمنٹ پوری ہوگی پھر اگر کسی نے گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر یعنی کہ پنجاب میں کسی جابز کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان کا ریٹن ٹیلیر ہو گیا لیکن اب یہ آگے انٹرویو وغیرہ ہونے ہیں تو پھر وہ بھی پروسس وہی پر رک گیا اب آپ کے ان کے انٹرویو تب سٹارٹ ہوں گے جب یہاں سے بین اٹھے گئے ان جابز پر بین ختم کیا جائے گا چاہے وہ کسی بھی دپارٹمنٹ کے ہوں لیکن پنجاب کے اندر اندر ہوں اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے انٹرویو بھی ہو چکی ہیں کسی کا کوئی فائنل لیٹر آنا ہے یا مطلب میڈیکل وغیرہ ہونے تو ان کینڈیٹس کے بارے میں جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیٹر ایشو ہو جائیں کیونکہ آپ لوگ فائنل مراحل میں تھے فائنل سٹیج پر تھے تو آپ لوگوں کی ریکروٹ ہو سکتا ہے کہ ریکروٹمنٹ کمپلیٹ کر دی جائے ادر وائز جن کے انٹرویو رہتے تھے یا جن کے ریٹن ٹیسٹ رہتے تھے لیکن انہوں نے اپلئی کیا ہوئے تھا پنجاب میں جوبز کے لیے تو ان کے بھی یہ بین ہو گیا ہے لیکن اگر آپ نے ای 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 س اف میں اپلئی کیا ہوئے اور پنجاب میں رہتے ہیں تو آپ کا پروسس جاری رہے گا کیونکہ ای 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 س اف پنجاب کا ادارہ نہیں ہے پورے پاکستان کا ادارہ ہے اس لئے آپ لوگ اس بارے میں پریشان نہ ہو چاہے ائر فورٹس کے ہو نیوی کے ہو آرمی کے ہو کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو فیڈلر گورنمنٹ کے اندر آتا ہے تو اس کی جوبز اس کی ریکروٹمنٹ جاری رہے گی پنجاب والوں کی جو ہے وہ روک دی گئی ہے اب یہ کیوں روک دی گئی ہے اس بار بھی ہم انشاءاللہ جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپڈیٹ کے بین کیوں لگے ہیں اور کب تک یہ بین رہے گا جیسے یہ اپڈیٹ ہمارے پاس فائنل آ جاتی ہے ہم اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو مزید گورنمنٹ جوپس کے اپڈیٹ اور ان کی تیاری کے لیے میں نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی گا تاکہ ہر اپڈیٹ سے آپ خود کو باقابر رکھ سکے گھل لک اللہ حافظ